بیرون ملک سال دو سال میں گھر آتے ہیں شادی شدہ افراد کے والے سے ہم بات کر رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ جب وہ آئیں کہ سال دو سال کے بعد تو کیا دوبارہ سے نکاح ہوگا دوبارہ سے ولیمہ ہوگا ایک تو یہ دوسرا یہ کہ ان کو احتیاط کیا کرنی شاہی ہے جو ملک سے باہر رہتے ہیں سوجہ ان کی یہاں پر ہے وہ خود باہر پیسے کمارے ہیں سوال اس سے کیا احتیاط کرنی شاہی ہے پہلا تو جو سوال کا آپ کا جوز تھا تو اس میں یہ ہے کہ جب نکاح ہو چکا اور نکاح ٹوٹنے ختم ہونے کے حوالے سے کوئی بات نہیں پائی گئی مثلا لڑکے نے کوئی کفریہ جملہ کفریہ کام بھی نہیں کیا مسلمان ہی ہے تو اب یہ دو سال کیا بیس سال بھی اگر یہ دوسرے ملک میں رہتا ہے اور لڑکی ایک ملک میں رہتی ہے تو ان کے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑتا یا لوگوں میں غلط مشہور ہے کہ مرد عورت اگر اتنے سال تک ایک دوسرے سے الگ رہیں گے تو نکاح پر فرق پڑے گا اثر پڑ جائے گا ختم ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہے رہا تجدید نکاح تو تجدید نکاح تو ہر ہفتے بھی کیا جا سکتا ہے ایک ساتھ رہنے والے میع بی بی وہ بھی تجدید نکاح بار بار مہانہ ہفتوار کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے اگر یہ آتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زبان سے کوئی کفریہ بات نکل گئی ہو یقین نہیں ہے تو احتیاطاں اگر وہ تجدید ایمان توبہ کرنے کے ساتھ تجدید نکاح بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے بہتر طریقہ ہے اور رہا آپ کا دوسر طوال کے ایسے موقع پر جو سالوں سالوں دور رہتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے اس میں مرد اور عورت اس کے اپنی کیفیت کے اوپر ہے تو بساوقات مرد عورت کی جدائی نہیں برداشت کر سکتا تو اسی طریقے سے عورت بھی مرد کے بغیر نہیں رہ سکتی اور ایک دوسرے کے جو حقوق ازدیوازی ہیں تو اس کے اندر اگر تاتل اتنا زیادہ آئے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مرد دوسرے نجائز ذرا اختیار کر لیں یا عورت کو دوسرا غلط نجائز طریقہ اختیار کر رہے تو اگر ایسا لگتا ہے تو پھر اتنا زیادہ دور نہیں رہنا چاہیے وقتاں فوقتاں مرد کو ساتھ رکھنا ممکن ہو تو ساتھ ہی رکھیں